کہہ کر بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اسلام ہر دور میں زندہ رہا ہے اور زندہ رہے گا جب تک مرا خدا رہے گا اس کا مطلب اسلام بھی زندہ رہے گا قرآن باقی رہے گا آج کمزوری کے باوجود بس چند لوگ ہیں نیحق کے لوگ ہیں جن کے پاس نہ جہاز ہے نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کوئی آلہ ہے نہ کوئی آزریہ ہے نہ کوئی وسائل ہے اور چند لوگ ہیں امیلوں میں گرے جا رہے ہیں جنہوں نے آن دنیا کے سب سے سپر پاور کی کوئی آنکھیں دکھائی ہیں اور الحمدللہ آئے دن یہ خبر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کمزوری کی مدد سرما رہا ہے جس کو سپر پاور لوگ کہتے تھے اللہ انہیں شکر دے رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے آپ نے آنکھوں دیکھ رہے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کہ میرے نبی کا قول غلط نہیں ہو سکتا نبی نے کہا تھا کہ مذہب اقصہ پر پین بار سلام کی فتح ہوگی مسلمان حاصل کریں گے مذہب اقصہ کو دو بار حاصل ہو چکا ہے ایک بڑے انہیں خطاب نے فتح کیا دوسرا صلی اللہ حضرت یو بھی نے فتح کیا آج ہم تیسرے مجاہد کا انتظار کر رہے ہیں وہ مائیکل آر کون ہے جو ایک بلدوہ پھیل پھلسٹین جا کر مذہب اقصہ میں اسلام کا جھنڈا لہنہ آئے گا اسلام کو مسلمانوں کے ہاتھوں آتا کرے گا مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے گا انشاءاللہ وہ دور آئے گا اور جلدی آئے گا ہم آپ سے صفیت نہ کہنا چاہ رہے ہیں نمازیں نہ چھوڑو قرآن کی طلاوت مت چھوڑو شراب چھوڑو شراب کو چھوڑو سودھ خوری کو پراغ دو ختم کرو روحانی طاقتیں نہیں پیدا کر سکتے تو کم سے کم سزدہ ہی کرو اللہ حضرت فرماتا ہے کہ جو بندہ میری بارکہ میں سر کو جھکاتا ہے میری رحمتیں اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہیں اور اپنے دامن میں لے لیا کرتی ہیں اے مسلمانوں آج اور اس وقت میں یادر کر رہا تھا آپ سے کہ روح جب تک بدن میں ہے